بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے معفوم حدیث کا یہ ہے جب تم اللہ پاک سے مانگتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی قبول جب ایک دفعہ دعا مانگی جاتی ہے تو اگر آپ نے دروشیف نہیں پڑا تو وہ عرش کے نیچے ٹھہری ہوتی ہے جیسے آپ دروشیف پڑھتے ہو دعاوں کو پر لگ جاتے ہیں ہر دعا کرنے سے پہلے پڑھا کرو اللہ حمد صلی اللہ درود ابراہیم پڑھا کرو اور یقین مانے درود کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہو دعا کے بعد جب آپ آخر میں درود پڑھتے ہو فوراں دعا عرشوے جاتی ہے فوراں اللہ پاک کے پاس جاتی ہے آپ کوشش کریں کوشش کریں ایک دفعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھے گا پھر جو دعا ہیں انشاءاللہ آپ کو جو آپ نہیں بچاتے ہیں وہ بھی آپ کی قبول ہوگی ہے میں اس بات کی گرنٹی میں اس بات کی قسم دیتی ہوں طریقہ آنا چاہیے آپ کو دعا مانگنے کا سمجھائیے تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے اگر اس وظیفے کی قدر جانیے لیکن ایک بات یاد رکھیں نجائز اس وظیفے کو کبھی نہ کیجئے گا حرام اس وظیفے کو نہیں کرنا آج میں وہ طریقہ یا ودودو کا بتانے لگی ہوں جس سے محبت شدید ہوتی ہے آپ یہ یا ودودو کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنا کتنا ہے پہلے یہ آپ دیکھ لیں اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور بس تین دن کا آپ کو انتظار ہوا پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز و قارب جو ناراض ہیں یا پریشان ہیں یا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے ناراض ہیں تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں نمبر دو اگر یا ودودو کا جب آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو کسی میٹھے پر یا کسی پانی پر ڈم کر لیں خواتین اپنے شوکر کے لئے کر سکتے ہیں اور شوکر اپنی بیویوں کے لئے یہ کر سکتے ہیں ماں یہ اپنی بچوں کے لئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ماں باپ بہن بھائی سب وشتوں کے لئے یہ کیا جاتا ہے لازم نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ شدید محبت شدید محبت محبوب یہ وہ نہیں دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وظیفہ بہت عالی ہے یا ودودو کی تصویر جو انسی ہے اگر کوئی پاس ہی ہے یا گھر میں آتا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے عزیز و قارب کو دم کر کے یا اس کا پانی جیسے ہوائے اگر کوئی کھانا آپ نے دینا یا جیسے آپ اس کو بسکوٹ دیتے ہیں یا نمکو دیتے ہیں یا کھانے کی چیز دیتے ہیں آپ اس کے پر دم کر کے رکھ لیں اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں کوئی جوس دیتے ہیں آپ جوس کے پر دم کر کے رکھ لیں ایک سو ایک مرتبہ فوراں جیسے وہ انٹر ہو یا ودودو پڑھیں آپ گریں یہاں دیکھ اگر وہ کچی چیز نہیں کھاتا اس کو غیبی دم کر دیں تصور میں لا کے دم کر دیں تصویر کے اوپر دم کر دیں بس اور پھر دیکھئے گا اگر کوئی آپ سے دور ہے وہ آپ کے گھر نہیں آتا تو صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں اور تین دن تک انتظار کریں آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں آپ کا دن چاہے تو زیادہ تڑپ ہو لیکن زیادہ اس وظیفے کو ایک سو ایک سے زیادہ نہیں کریں کیونکہ یہ انسان کو آگ لگاتا ہے خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اللہ کے کلاہوں میں بہت طاقت ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ آگ میں بچین ہو یا وہ تڑپے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی ان کو اس طرح کی جلنی یا اس طرح کی چیزیں محسوس نہ ہو یا کوئی آگ نہ لگے بچینی نہ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تین دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفے کا ٹائم میں آپ کو بتا رہتی ہوں مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں ٹھوڑا ہندیرے میں یہ وظیفہ کرنے والا ہے تو اس میں کیجئے گا انشاءاللہ کے حکم سے وہ آ جائے گا اس وظیفے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی جاؤں ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے تصور میں آپ نے جس کو بلانا ہے اس کو پھوک مار دیں جا کے اپنے گیٹ پہ آپ اپنے دروازے پہ یا جہاں سے آپ کا رستہ گزر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو آپ جو انسہ ہے دعا کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے تو آپ یہ دم کر سکتے ہیں دروازے کے اوپر دم کر سکتے ہیں یا پھوک اپنے ہاتھ پہ مار کے دروازے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا ایک دفعہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اس سے واضح کوئی دنیا کیا سی چیز نہیں ہے جو اس وظیفے سے آپ کو روک سکے انشاءاللہ ایک دفعہ کریں اور اس کا فیض حاصل انشاءاللہ وہ جد ہوگا نیت اچھی رکھیں نیت میں شرک اور گناہ نہ ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بندیش ہے یا شادیوں کا مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو استخارہ کے لئے آپ لازمن ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمرس فوکس میں بھی آپ کمرس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو باسہ نہیں آپ کا وہاں پر جواب لازم دیتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ